سبسکرائب دی چینل اور پریس دی بیل آئیکن تو نیور مسا ویڈیو اس پہ نہیں بیٹھا نہیں کہے اس پہ کیسے قائم ہوا ایک لا محدود محدود میں کیسے آیا ان فائنائٹ فائنائٹ میں کیسے آ گیا تو پھر اسکولرز نے یہ کہا بہت سے اسکولرز نے کہ اللہ کا ہاتھ یہ سب جو آیا گیا یہ اللہ کی صفات ہیں اٹریبیوٹس ہیں اس سے مطلب ہاتھ نہیں ہیں یہ تو ہمارے سمجھانے کے لئے کہہ دیا ہے اور دوسری لینگویجز نہیں بولا جاتا ہے سمجھانے کے لئے لیے محاورہ ہے ایک خالی یہ ان کے ایک اٹریبیوٹ کو ایک صفت کو ایک گروہ کو ایسے کہہ دیا ہے جو کہ اور لینگویجز میں بولا ہی جاتا ہے ایسے تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ عرش بھی کرییشن نہیں ہو تقلیق نہیں ہو بلکہ یہ بھی صفت ہی ہو اٹریبیوٹ ہو ایک پوسیبیلیٹی میں کہہ رہا ہوں خالی ابھی اسے دیکھیں آگے قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوئے بہت سے ورڈز کے ساتھ میں زوزازی اس کے معنی ہوتے والا جیسے دودھ والا کوئی کسی چیز کا اہل ہوتا ہے یا کسی چیز جو کو پزیس کرتا ہے اس کے پزیشن میں ہوتی اس کے لئے بول جاتا ہے جیسے حضرت یونوس کے لئے کہا گیا زن نون مچھلی والا قرآن میں زوزازی یہ تینوں کے میننگ ایک ہیں سیم بڑھ سے جیسے یہ مثالیں ہیں وَلْحَبُّ وَزُّ الْعَصْفِ قرآن کے اندر یہ ہے سور رحمان کی بھوسے اور آناج والا بھوسے اور آناج والی بالی اور زا مالوں و بنین اور دھن اور اولاد والا having wealth the person of wealth possessing wealth and children تو یہ زا مال بنین مانے اولادیں تو یہ زا یا زو جو ہی اس کے لئے آتا ہے کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے تو یا پرمنٹ ہوتا ہے اس کا پزیشن یا اس کا اہل ہوتا ہے اس کے لئے آتا ہے تو یہ قرآن میں اللہ کے لئے بھی آیا زول عرش عرش والا اس کا مللہ عرش اس کی کوئی property ہوئی لیکن بڑی اہم بات ہے اب جو میں آگے کہنا چاہ رہا ہوں قرآن میں اللہ کے لئے جہاں پہ بھی آیا ہے زولف یا زیلف جہاں کہیں بھی آیا اللہ کے لئے وہاں پر صفات کے ساتھ میں اٹریبیوٹ کے ساتھ میں گروہ کے ساتھ میں آیا ہے وہاں کوئی material position کے ساتھ میں مادی کوئی ملکیت کے ساتھ میں نہیں آیا کئی دودھ والا لڑکوں والا دھن wealth والا یہ مادی چیزوں material position کے لئے نہیں آیا وہاں گروہ کے لئے آیا جیسے سچائی والا قدرت والا یہ material چیزیں مادی چیزوں کے لئے آیا ہے نہیں ایک جگہ بھی نہیں آیا اللہ کے لئے جہاں جہاں بھی زورزی آیا ہے دیکھئے ذل فضل عظیم میں نے مثالیں کچھ رکھی ہیں ذل قوت البتین بہت قوت والا اور بہت طاقت والا ذنت قام حدرت رکھنے والا بدلہ لینے کی ذل جلال والا اکرام بہت جلال والا بہت بزرگی والا ذل مہارج وہ اروج کے جو مینز ہیں راستے ان کا اروج کے راستوں والا ذل رحمہ رحمت والا ذل مغفرت للناس انسانوں کے لئے مغفرت والا ان میں سے کوئی چیز material نہیں یہ مادی نہیں ہے اور کسی ایک جگہ بھی اور بھی یہ میں نے کچھ مثالیں ریکھیں قرآن میں ایک جگہ بھی یہاں ذل جب اللہ کے لئے آیا ذل یا زی تو وہاں کہیں پر بھی کسی material چیز کے لئے نہیں ہے سب attributes یا گھنوں کے لئے آیا صفات کے لئے آیا آئے نہیں یہ کہیں نہیں ہے کہ ذل سماوات والا آسمانوں اور زمین والا یہ کہیں نہیں آیا یہ چیزیں ہیں موجود وہ چیزوں کے لئے نہیں ہے صفات کے لئے ہے اچھی صفت والا تو وہ کوئی material چیز نہیں ہوئی تو جب یہ ایسی بات ہے تو اس کا مطلب جب ذل عرش کہا یا ذل عرش کہا تو یہ بھی صفات ہیں یہ آئے نہیں ذور زی اللہ کے لئے کسی material چیزوں کے لئے اللہ کے نام کے ساتھ نہیں ہے ایسا کہیں تو پھر یہ جب کہا رفیو درجات ذل عرش یا ذل عرش المجید یا تیسری آیت یہاں پر جو کوٹ کی بھی میں نے یہاں پر کہ جب بھی کہ پھر تو انہیں جو اس کی طرف راستہ ڈھونڈنے ہی پڑتا ہے جو عرش والا ہے تو یہ عرش بھی اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ کے ساتھ میں یہ کسی material position مادی چیز اپنی کسی ملکیت مادی ملکیت کے لئے جب یہ لفظ ایئنی زور زی اللہ کے ساتھ میں تو پھر یہ عرش بھی کوئی صفت ہے عرش بھی کوئی اٹریبیوٹ ہے جیسے ہاتھ کو کہا ہمارے بہت سے فقہ کے علمانے کہ بھئی ہاتھ ایک صفت ہے یہ ہاتھ کا مطلب یہ نہیں قدرت سامرت تو ایسے ہی یہ بھی جو ہے یہ عرش کا مطلب یہ تقص نہیں جس کے اوپر کوئی ہیرے جوائرہ جڑے بھی ہیں اور اس کے یہ تو بہت بڑا اس کے بیجے کرسی بہت چھوٹی تھی اس پر اللہ بیٹھا ہے یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ عرش بھی کوئی صفت ہوگی دیکھئے اب لغت میں یہ بہت آثنٹک لغت جس کے حوالے میں دیتا رہا ہوں قرآن کے لئے جو قرآن جو بیسک اریجنل میننگ جو الفاظ کے ہوا کرتے تھے اور ایک ایک لفظ کن کن مانوں کے اندر یوت ہوتا ہے ربی زبان کے اندر ان میں سے یہ امام راقب کی مفردات راقب ہے تو انہوں نے لکھا ہے وہ کنیابی ہر العزی والسلطان وال مملکت یہ یہ الیگوریکلی سانکیتک روپ میں اشارے کے طور پر یہ لفظ ارش جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے طاقت کے لئے قدرت کے لئے سوورنٹی کے لئے ایمپائر کے لئے سلطنت کے لئے یہ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ قدرت کے لئے عزت کے لئے غلبے کے لئے تو اب یہ سب یہ وہ ان میں سے ہیں جو بیسک ڈکشنریز میں سے کہ یہ جہاں سے ہمیں original meaning لینے چاہیے کہ یہ words عربوں میں کس کس معنی میں استعمال ہوتا تھا قرآن نے اس معنیوں میں استعمال ان میں سے کسی ایک معنی میں استعمال کیا ہے کبھی کسی ایک معنی میں کبھی ان میں سے کئی معنیوں کے اندر تو اب ایک بات ہو گئی پھر اس کے بعد ہمیں final کر لینی چاہیے جب دلیل یہ آتی ہے کہ ہاتھ سے دیکھو یہ ہاتھ نہیں مانوگے ہاتھ کا مطلب ہے قدرت اور سامرت ہاتھ سے ہی مانا جائے گا کسی کی تو جب اس کو آپ اس لئے ہاتھ سے اللہ کا ہاتھ نہیں مانا جائے گا تو جب آپ دلیل یہ کہیں گے تو پھر اللہ کا عرش بھی مت مانیے کہ کوئی مادی چیز ہے اسے کیوں نہیں وہ بھی قرآن کا لفظ ہے یہ بھی قرآن کا لفظ ہے اسے کیوں ایسی چیز مانتے ہیں جس سے اس کی کوئی باڈی آپ مو سے کہے نہیں کہیں یہ بھی ایٹریبیوٹ ہوگا اور پھر ثابت ہو رہا ایک ایٹریبیوٹ ہے اور پھر یہ میننگ اس کے ہیں عربی زبان کے اندر جب ہے تو پھر یہ میننگ لیے جائیں گے اس کو چھوٹ دیا جائے گا یہ کہتے ہیں ہمارے اعلیٰ فخہ کہ جو میننگ لے ہی نہیں جا سکتے اللہ کے لئے وہ نہیں لیں گے چاہے پہلے نمبر پہ وہی آتے ہو چاہے نارمل ہی وہی بولے جاتے ہو لیکن اگر وہ اس کے لئے نہیں بولے جا سکتے تو نہیں لیے جائیں گے تو پھر یہ بھی نہیں لیا جائے گا عرش کے میننگ یہ ایسا تخت جس کے اوپر بادشاہ سلامت بیٹھتے ہیں یہ بھی نہیں لیا جائے گا عرش کا مطلب بہت سوفرنٹی اس کی اس کا کنٹرول اس کی اقتدار اس کی پاور اس کی شکتی یہ دنیا کی ہر دماغ میں بولا جاتا ہے ایک اور بات خالی صرف عربی میں نہیں بولا جاتا تختہ اُلٹ گیا اب فلان تخت پہ بادشاہ سلامت جلوہ فروز ہوئے یہ دنیا کی ہر لینگویج میں بولا جاتا ہے صرف یہ عربی میں نہیں صرف انگلیش میں نہیں ہر لینگویج میں بولا جاتا ہے تو جو اتنا کومن ایک لفظ ہے ایک محاورے کی زمان ہے اگر اس محاورے کو اللہ نے اگر استعمال کیا ہے قرآن کے اندر کوئی بچوں کوئی بچوں کی کتاب نہیں ہے ایک لٹریری کلام ہے اب آپ اس کے اندر میٹریل چیز کے اندر فسے ہوئے ایسا تخت جیسے بادشاہ بیٹھتے ہیں اس کے اوپر سنہاسن یہ تخت بولا جاتا ہے تخت ہل گیا کورسی ہل گئی ان کی یہ کورسی کورسی تھوڑی ہل رہی ہوتی ہوا کورسی ہل گئی کا مطلب اب جا رہے ہیں یہ نہیں بچ رہے اپنی سیٹ کے اوپر سیٹ کا مطلب بھی وہ بیٹھنا نہیں سیٹ کا مطلب سیٹ of power دیکھئے انگلیش کے اندر دیکھئے Cambridge English Dictionary thorn یعنی تخت سنہاسن the state of being a ruler اب یہ آگے مثالیں دی ہیں Elizabeth 2 ascended to the throne bracket میں لکھا اس کا مطلب ہے Elizabeth 2 جو ہے وہ تخت پر بیٹھی کا مطلب ہے became queen of Britain اس کا مطلب بیٹھی نہیں کوئی تخت ہے کہ اس کے اوپر بیٹھی جا کے اس کا مطلب وہ وہاں کی بیٹن کی queen بن گئی second مثال دی queen Victoria was on the throne at that at that time اس وقت queen Victoria جو تھی وہ تھی queen تو یہ نور لکھا کہ وہ تخت پر بیٹھی نہیں تھی queen Victoria بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ queen تھی تخت پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے Charles is next in line to the throne اور اس کے بعد شیطہ چارلز کا نمبر آ رہا ہے تو یہ نہیں کہ شیطہ چارلز تخت پر بیٹھیں گے لیکن بولا یہی جاتا ہے تو یہ بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا انگلیش میں بھی ایسی ہوتا ہے اردو میں تو آپ کے سامنے آئی گئی مثال اردو آپ لوگ جانتے ہیں تخت نشین ہوا یہ نہیں کہ کوئی تخت رکھا یہ اس کے اوپر بیٹھا جا کر اور تخت کی بات نہیں ہے کرسی کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کرسی کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کرسی کے کرسی بھی seat of power کو کہتے ہیں یہ الگ الگ جگہ پر جو ہے وہ الگ الگ لفظ استعمال لانگویج میں بولے جاتے ہیں قرآن نے بھی کیا کوئی الگ الگ میننگ نہیں ہے نہیں کہ تخت ہے اور تخت کے اوپر کرسی رکھی ہوئی دیکھیں کرسی ان لوگوں نے بائبل والوں نے یا تو ہم یہ کہہ لیں کہ بے احتیاطی کی یہ تو بڑی بے احتیاطیاں کرتے ہیں اور یا یہ کہہ لیں کہ یہ اس معاملے میں اتنے conservative نہیں ہے کہ باتوں کو اپنے محابروں کی میننگ میں بھی سمجھتے ہیں اب آپ جو بھی کہہ لیں اسے اس میں اس عبرانی زبان کے اندر یہ بڑے ملتے جلتے ہیں بہت سے لفظ جیسے یہ ہے مملکت مملکت یہ عربی کا لفظ ہے original اور وہاں پر بھی مملکوت اس کے اندر عبرانی زبان کے اندر فرشتوں کے لئے ملک لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں بھی ہے یہاں پر کرسی جو ہے عربی کے اندر اس کے لئے وہاں پر آئے کس سے یہ تھوڑے ملتے جلتے لفظ ہیں تھوڑے سے ڈیفرنٹ عبرانی میں کس سے اب یہ یہ جو آپ کے تین سامنے نظاری strong concordance جو ہیں ان کی alphabetically وہ کتابیں ہیں کہ جس میں dictionary یا meaning دیے ہوئے ہیں الفاظ کے پوری بائبل میں کتنے لفظ آئے اس کو alif bete kaakha gaga سے alphabetically arrange کر لیا اور alif کی meaning اسے کہتے ہیں concordance یہ بہت بہت زیادہ authentic تین concordance جن کے میں نے example دیا یہاں پر کہ کس سے جو ہے اس کا مطلب short definition throne انگرہ کرسی تخت میں کل فرق نہیں کرسی کا ترجمہ کیا ہے سینہاسن throne اور وہ word ہے کس سے کرسی جو اس کے اندر ہے پھر یہ دوسری concordance definition یعنی اس کا اصل مطلب ہے انہوں نے لکھا ہے seat of honor ایک عزت کا مقام اور یہ تیسری concordance انہوں نے بہت سے meaning دیئے authority chair یعنی یہ اتنے meaning ہے کس سے کا مطلب کرسی بھی ہے کس سے کا authority بھی ہے کس سے کا official street بھی ہے کس سے کا مطلب تخت بھی ہے اور بہت سے تخت بھی ہوتے ہیں اس کا مطلب انہوں نے کہا آیا جگہ جگہ اسی لئے تو انہوں نے دیئے یہ بائبل کی concordance ہے بائبل میں اور انہوں نے ہر جگہ ترجمہ کرنے والوں نے کرسی کا ترجمہ تخت کیا ہے سنہ حسن یا تھرون chair نہیں کیا قرآن میں آیا ایک ہی جگہ یہ لفظ اللہ کے لئے صرف ایک جگہ ہے اللہ کے لئے آسمان اور زمین پر حاوی ہے یا محیط ہے یا انکمپاس کیے ہوئے ہے اللہ کی کرسی یہ بھی seat of power ہے اختدار اس میں اور تھرون میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بھی کوئی کرسی ایسی بیٹھنے کی کرسی نہیں ہے اور یہ مراد جو لیہج کہتے ہیں مراد نہیں لیں کہ میں نے تین ترجمہ دے دی یہاں پر یہ تینوں بھی میرے نہیں نام بھی لگ دی اوپر والا ترجمہ ہے اردو کا بریلوی تاہر القادری صاحب کا انہوں نے لکھا کہ اس کی کرسی رہیو یہ بریکٹ انہی کا ہے سلطنت اور قدرت کرسی سے مراد لیا سلطنت اور قدرت تمام آسمان اور زمین کو بڑھی تھے یہ تاہر کرسی اور اس میں بریکٹ انہی کا پرابوتہ ستہ پاور آکاشو اور دھرتی کو ویاب تھے اور یہ نیچے ترجمہ جو ہے دیوبندی گروپ کے ہیں مرید تھے مولانا عبدالماجد دریابادی یہ ترجمہ ان کا اس ثرون ثرون ملنے سنحاسن یعنی اس کا ترجمہ ارشک کیا انہوں نے کرسی کا ترجمہ ارشک کیا تھرون چیر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بات یہ کونسپٹ یہ سارا یہ موجود ہے کہ اس کا مطلب سنحاسن اور کرسی ایک چیز ہے یہ ہمارے ان دیوبندی علماء کے اندر بریلوی علماء کے اندر جماعت اسلامی علماء کے اندر یہ ترجمہ میں تو موجود ہے کہ کرسی اور تھرون تخت ایک چیز ہے اور یہ تخت اس کا مطلب قدرت و بادشاہی اور اقتدار اور ستہ اور سوبرینٹی اور وید سے بھی ایک دیکھ لی بس یہ آخری بات آج کے درس کی میں نے وید سے بھی لیا کہ جہاں جہاں کہیں بھی اللہ کے کلام ہونے کے گنجائش ہو سکتی ہے یہ آسن 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 گرہ کیا تخت پر جلوہ فروز ہوا اور اس کے لیے انہوں نے یہ آسن کے لیے جو گریفت کا translation انیچ انگلیش کا گریفت نے ماؤنٹنگ دا تھرون تو یہ جو یعنی تخت اس کا translation کی آسن کا تو انہوں نے اور اس سے مراد ان کی وہی ہے کہ ایسا نہیں کوئی فیزیکل ہی بیٹھا ہوا ہے تو یہ آسن کرسی تھرون الفاظ الگ الگ مطلب اور مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہے یہ تو ایک بات ہو گئی فائنل اب اس کی ہم اگلی بار لیں گے اب بات رہے کہ استواء لال عرش عرش پر استواء کیا استواء کنٹرول سوورنٹی اور یہ دنیا کی ہر زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے جو اسکرپچرز کی زبان اس میں استعمال ہوتا ہے صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں جو قرآن کے اوریجنل لغت والے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں دوسری اور چیزوں کو استعمال باق دوسروں نے بھی کیا ہے جیسے ہاتھ کو اور چہرے کو استعمال کیا یہ مراد نہیں لی جائے گی اللہ کے لیے وہ معنی نہیں لیے جا سکتے جس سے وہ بلکل ہماری طرح کی باڈی ہو جائے اور اس کے لیے ہم دوسرے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جو اس کی شان کے مطابق ہوں یہ الفاظ آتے ہیں ان کے مسائل کے اندر فقہ والوں کے ہم معنوں میں سے وہ معنی سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوسرے جو اس کی شان کے مطابق ہونے چاہیے تو پھر عرش کا مطلب تو central authority control sovereignty ہے